دیکھیں ہمیں کیا پرابلل ہوں ہم تو دنیا کو باور کروا رہے ہیں کہ آپ ہندوستان کو دیکھیں دنیا کس کی ہے دنیا ان کی ہے جن کے ساتھ طاقت ہے تو طاقتور ممالک کو باور کرائیں گے تو کیا ہو جائے کشمیر ایشو پہ اگر بات کریں تو مودی ایک دفعہ پھر بائی لیٹرالزم پہ واپس آگئے ہیں اور اس سے لگتا یوں ہے کہ جس طرح بائی لیٹرال ایشوز کے اوپر منحصر کر کے ایک طریقے سے امریکہ کو یہ کہا گیا ہے یا امریکہ اس بات میں مان گیا ہے کیوں کہ اس معاملے میں شاید دونوں ممالک کو کسی میڈیائٹر کی ضرورت نہیں ہے اس کے جواب میں جو قریشی صاحب ہیں ہمارے فورن منسٹر وہ کہتے ہیں کہ مودی ہیز انڈرمائنڈ دا سپیرٹ آف بائی لیٹرالزم شہزاد صاحب کیا ان کو بہت کٹیگوریکلی بڑے سٹریٹ اور بلنٹ وے میں ان سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کی ڈیفینیشن آف بائی لیٹرالزم کیا ہے اور کیا ہم پانچ اگست سے پہلے کو بائی لیٹرالزم سمجھیں یا پانچ اگست کے بات کو سمجھیں یا ہم اس کو نل اینڈ وائیڈ سمجھیں آپ صرف بہانے بنا رہے ہیں اتنی سٹریٹ بات اگر وہ کر کے آئے ہیں وائٹ ہاؤس سے تو ہم ان سے ایک سٹریٹ قویسٹن کیوں نہیں پوچھ سکتے دیکھیں جہاں تک میں سمجھ رہوں کہ مودی نے جو بائی لیٹرالزم کی بات کی ہے جہاں تک میں دانست میں اور اس کو آپ پھر وہ انڈیان ڈیفینس منسٹر راجناس سنگھ کے بیان کے ساتھ دیکھیں جو راجناس سنگھ بی جی پی کے کوئی عام نہیں بہت پرانے رینوائے ہیں بی جی پی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں جس نے کہا ہے کہ اب پاکستان سے بات ہوگی تو جو پاکستان کے پاس کنٹرول کشمیر ہے اس پر بات ہوگی اس کا مطلب کیا ہم نے جو کرنا تھا کر لی ہے تھری سیونٹی ختم کر لی ہے کشمیر کو زم کر دی ہے ہڈ اپ کر دی ہے اب اگلی بات جو ہوگی وہ یہ تو مجھے تو یہ نظر آرہا ہے بلیٹرالزم جو شملہ کارڈ یا لہور ڈیکلیریشن کی سپیرٹ ہے اس کے تحت تو اپنی لگتا کہ مودی بلیٹرالزم کی طرف آئیں گے سلمان صاحب آپ کے خیال میں کیا جو ایکنومک پرابلمز ہیں اس وقت ہماری اور انٹرنلی بھی چیلنجز بہت بڑے بڑے ہیں اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے شاید یہ ڈیسائیڈ کیا ہو کہ ہمارا فوکس زیادہ انٹرنلائزڈ رہنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک اور وار میں انگیج ہو سکیں اور ابھی مشکل سے افغانستان کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے تو ہم ایک نیا پینڈورا باکس کھول لیں ناٹ ریالائزنگ کہ یہ چیز یہ کیس جو ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے بہت پرانا ہے اس کو کارگل نہ سمجھیں اس کو کچھ اور چھوٹا موٹا ایڈونچر نہ سمجھیں اس پر کلیارٹی کیوں نہیں لے کے آ رہے پاکستان کی سٹیٹیجی ہے کہ کوئی ایسا انیشیٹیو نہ لیا جائے جس سے بدمزگی جو ہے اور کشیدگی جو وہ ایک اور جگہ پر پھیل جائے جس کو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہوگا ابھی بھی ابھی ریکھیں نا اگر آپ بھی جنگی جنون اختیار کر لیں جنون کی باتیں ہیں اس سے پاکستان اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اب بائی لیٹرل کی جو بات آپ نے کی ہے یا تو ناریندر مودی صاحب یہ کہیں کہ پانچ اگس سے پہلے کی سیچویشن ہے آئیے بائی لیٹرل بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں جب وہ یہ نہیں کہیں گے تو پھر یہ بائی لیٹرل والا معاملہ تو نہیں رہا بائی لیٹرل کی اندر انہوں نے پاکستان کو بھی نظر انداز کیا انہوں نے جمہو کشمی کی اسمبلی کو بھی نظر انداز کیا بائی لیٹرل کی کانٹیکس میں میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر ناریندر مودی صاحب نے جو اس وقت دنیا میں جیسٹر دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل مسئلہ اس لیے آپ کیسے فریق کی ضرورت نہیں ہے ہم آپس میں بیٹھ کے ریزولف کر لیں گے سوال یہ ہے کہ ہندوستان نے پچھلے چند برسوں میں کب پاکستان کو دعوت دی ہے کہ آئیے بیٹھ کے مذاکرات کی بہالی کا عمل شروع کرتے ہیں اور جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں چاہے پاکستان کو ہیں چاہے ہندوستان کو ہیں آ کے بیٹھ کے اس پر باتشیت کرتے ہیں وہ تو انیشیٹیو نہیں لے رہا یا تو مجھے بتا دے کہ ہندوستان نے ایک انیشیٹیو لیا اور پاکستان نے اس کو رسپانس نہ دیا ہو پاکستان بار بار انیشیٹیو لے رہا ہے یہ ہے کہ وہ تو بڑے کلیر ہیں نہیں وہ کلیر ہیں ہمیں کیا پرابلم ہے ہم تو دنیا کو باور کروا رہے ہیں کہ آپ ہندوستان کو دیکھیں دنیا کس کی ہے دنیا ان کی ہے جن کے ساتھ طاقت ہے تو طاقتور ممالک کو ہی باور کرائیں گے تو کیا ہو جائے گا دیکھیں کیا فرق پڑے گا مثال جو تو آپ یہ فرق تو پڑے رہے ہیں کہ نریندر مودی صاحب بہاں پہ بیٹھ کے انتے ہیں کہ دیکھیں یہ بائی لیٹرل مسئلہ ہے آپ ان کو سمجھا رہی ہے کہ بائی لیٹرل مسئلہ ہے دیکھیں بات سنیں فورن کانٹریز کی آپ بات کرتے ہیں تو جو میکزین ہے فورن پولیسی اس میں یہ صاف آرٹیکلز آئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آئیسس ہیز نوٹ بین ڈیفیٹڈ آئیسس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں ہوئی ہے گورنمنٹ جو مرضی کہتی رہے لیکن وہ فیس سیونگ کے لیے ایکزٹ لے رہی ہے اور یہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں جب آپ مان رہے ہیں اتنی بڑی طاقت مان رہی ہے کہ ہم اس کو شکست نہیں دے سکے ہمیں ماننے میں کیا پرکن ہے ہمارے پاس دو آپشن ہے ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اندوستان کے ساتھ مل کر معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں وہاں سے ہمیں ریسپونس نہیں مل رہا دوسری کوشش یہ ہے کہ ہم ورلڈ پاورز کو اس کے اندر انگیج کرنے کی کوشش کریں اور تیسری یہ ہے کہ ہم جنگ کرنا شکر دیں تو مجھے بتائیے آپشن کے ہمارے پاس باقی باتا ہے وجات صاحب ٹائم نہیں ہے کس سوال پہ اسی سوال پہ کیا آپشنز ہے ہمارے پاس میرے خیال میں جو آپشنز آویلیبل ہیں اس کی طرف سب سچھا اشارہ شہدار صاحب نے کیا ہم اپنے گول ہی پر کلیر نہیں ہیں میرے خیال میں ہمارے پاس وہ پتے نہیں ہیں ہماری حکومت سے جو پہترین فائدہ اٹھا سکتی وہ اٹھا رہی ہے پہچلے ایک مہینے سے ہم ورد وظифہ کشمیر کا کر رہے ہیں جس میں ہم اس بات پر بھی کلیر نہیں ہے کہ ہم کشمیر کی تیرٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کشمیر کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں نہیں وہ تو کلیر ہے ہم ہیومن رائٹس کے بات کر رہے ہیں میرا حیال ہے کہ جس سے ہم کل سے کہہ رہے ہیں یا کچھ دنوں سے کہہ رہے ہیں بائی لہچلزم کے اوپر جو کہ اسملا ایگریمنٹ کے نیچے انیس سو بہتر کا معاہدہ ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ جب جو اس میں کلیریفیکیشن یا ڈیفنیشن دی گئی ہے اس کو آج واضح کرنے کا وقت آن پہنچا ہے کیونکہ بھارت نے یک طرفہ طور پر ایسی کاربائی کر کے اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ irreparable ڈیمیج اس سے بالکل بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے تقریباً ختم کر کے رکھ دیا پاکستان اب بھی اس سے جڑا ہوا ہے کیوں جڑا ہوا ہے اسی کو استعمال کر رہا ہے بھارت آج جب ٹرم کے ساتھ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا ایک معاہدہ ہے جس میں ہم نے تمام معاملات آپس میں باجی کے ذریعے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تیہ کریں گے تو اس کے پیچھے اس کی آڑ میں وہ چھپتا ہے اور دنیا کو ایک جھوٹا پیغام دے رہا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان جسا میں پہلے کہہ رہا تھا چاہے وہ معیشت کے معاملات ہیں چاہے اعتصاب کے معاملات ہیں چاہے کشمیر پہ معاملات ہیں جب تک فکری اور ذہنی شفاقیت نہیں ہوگی کلیریٹی نہیں ہوگی ہمارا مقصد کیا ہے ہم جوہاں کہاں جانا چاہتے ہیں ہم وہاں پہنچیں گے کس طرح یہ تین حصے اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیں ہر فیلڈ کے اندر انکلوڈنگ کشمیر انکلوڈنگ ریلیشنشپ with انڈیا تو بہت بہتری ہو سکتی ہے جسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دو اس ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں اس فوق پہ کھڑے ہیں کہ ہم اس کو کشمیر کو جیتنا چاہتے ہیں واپس بھارت سے کھیچ کے یا اس معاملے کو مانتے ہوئے اب کوئی اور ذریعہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ معاملے کو بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے کشمیریوں کے لیے اور خطے کے لیے اب اس میں پاکستان پیچھے ہٹ جائے گا یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ پیغام لے کے جانا ہے اپنے لوگوں کے پاس تاکہ آپ کی شفافیت واضح ہو سکے اور پھر لوگ یہ قصوی کے ساتھ اس طرف چل پائے میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں مسنگ ہیں اس کو کرنے کے ضرورت ہے تو اس میں بائیلٹلزم بھی آ جاتا ہے